اسلام علیکم میں ہوں فیصل طارد اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ کپتان نے کس طرح سے جنرل ریٹائٹ باجوا کو پاگل کر دیا ہے یعنی پاگل سے مراد کہ وہ اس وقت اس طرح گسے میں ہیں اور گسے میں آ کے وہ گلاس توڑ رہے ہیں وہ برتن توڑ رہے ہیں عمر کے اس حصے میں وہ میز پر مکے مار رہے ہیں کہ کیا کپتان کر کیا رہا ہے یعظم سواتی اور کپتان کس طرح میرے پیچھے پڑ چکا ہے اور کپتان کی اتنی ہشہاری کپتان کی اتنی چالاکی اور کپتان کی اتنی اکلمندی دانشوری کہ انہوں نے جس طرح سے کرکٹ کے اندر کرتے ہیں آپ اس طرح سے ایکشن کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ اسٹریلیا کی ٹیمیں اور باقی انگلینڈ کی ٹیمیں کرتی ہیں کہ وہ ان کی اپوزیشن ہوتی ہے ان کو گسہ دلاتے ہیں ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں ان کو اس طرح کے اشارے کرتے ہیں اور ان کو باؤنسر مارتے ہیں ان کے خلاف اگریسیو کھیلتے ہیں آپ وہ بیٹس مین وہ بیٹر جو وکٹ پر وہ جم کر کھڑا ہو وہ گسے میں آ جاتا ہے اور گسے میں آ کے وہ گلتی کر دیتا ہے اور اس گلتی کی بنا پہ وہ آؤٹ ہو جاتا ہے آج کپتان نے پچھلے دو دنوں سے جو جنرل ریٹائٹ باجوا کے ساتھ کیا ہے جتنا گسہ دلائیا ہے جتنا اشتیاد دلائیا ہے جتنی تنقید کی ہے اس کے بعد باجوا صاحب نے وہ گلتی کر دی ہے جس کی قیمت بڑی بھاری ہے بہت بھاری قیمت ہے اور یہ باجوا صاحب کے لیے سزائے موت کا بھی باعث بن سکتی ہے آرٹیکل سکس کا بھی باعث بن سکتی ہے کوٹ مرشل کا باعث بن سکتی ہے اور تاریخ کے اندر آپ جو باجوا صاحب کو لکھا جائے گا اس کی تو آپ چھوڑی دے نا کہ وہ کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا یعنی کپتان پہلے دن انہوں نے کہا کہ عرشتریف کہتا تھا کہ وہ کون تھا جنرل باجوا نے خود مان لیا کہ وہ میں تھا کپتان نے کہا یہ بڑا ایکسپرٹ بنا پھرتا ہے ایکانومی پر یہ بات کرتا ہے سیاست پر یہ بات کرتا تھا کہتا تھا اس کو وزریعالہ لگا دو اور باقی سارے معاملات پر یہ بات کرتا تھا یہ سپر کنگ بنا ہوا تھا حکومت میری تھی کنٹرول یہ کرتا تھا اور اچھی چیزوں کا کریڈٹ یہ لیتا تھا کچھ برا ہو جاتا تھا تو کریڈٹ یہ لے جاتا تھا کریڈٹ بیرے خاتے میں ڈال دیتا تھا یعنی ذمہ دار میں اور اچھی چیزوں کا کریڈٹ سارا جنرل باجوہ کا تو کپتان نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس نے وہ کیا یہ کیا اس نے ہمیں چلنے نہیں دیا میں نے انہیں کہا تھا کہ ملک کا بڑا گرک ہو جائے گا اور آج ملک کا جو بڑا گرک ہو گیا ہے اس کا ذمہ دار جنرل کمر جاوید باجوہ ہے پھر کل گزشتہ دن کپتان نے ایک اور خطاب کر ڈالا کپتان نے کہا یہ جو جنرل رٹائڈ کمر جاوید باجوہ ایک بائیس میں گریڈ کا افسر جو کہ سیکٹری دفاع کے انڈر ہوتا ہے اس نے مجھے بائی پاس کیا میں روس گیا میں نے پیوٹرن سے بات کی میں نے کہا سستی گندم چاہیے تیل چاہیے پیوٹرن مان گیا میں نے کہا جیسے بھارت کو دیتے ہو ساری چیزیں ہمیں بھی دو ہم واپس آئے بات ہو گئی رشیہ اور یکرین کی جنگ لگ گئی باجوہ نے کہا ہم یکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک مبجینہ خبر آج کل سوشل ویڈیو پر بڑی چل رہی ہے جناب کہ پاکستان نے پتہ نہیں دس ہزار میزائل یورپ سے پیسے لے کر وہ یکرین بجوائے ہیں یہ خبر مبجینہ خبر چل رہی ہے اللہ جانتا ہے کہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے پہلے بھی اس پر بارہا مختلف جریدوں کے اندر بات ہو چکی یہ سیریس نویت کے لوگ جو ہیں وہ اس پر ڈیبیٹ کرتے ہوئے آئے ہیں پاکستان کے اندر تو انہیں نے کہا کہ پھر میں نہیں مانا میں نے کہا نہیں ہم اس جنگ کے در نیوٹرل رہیں گے ہم نہیں بولیں گے روس کے خلاف ہمیں کیا اس سے لگے لیکن باجوہ نے مجھے بائی پاس کیا ایک بائیس میں گریڈ کی افسر نے مجھے بائی پاس کیا اور جو ہے انہیں مزمت کر دی اب یہ اتنی ریس یعنی پہلے بھی کپتان تقریر تو کرتا ہوا آیا تھا اور تنکیج بھی بڑی ٹکا کے کپتان کر رہا تھا جلسوں کے اندر راگے پیچھے لیکن پچھلے دو تین دنوں سے کپتان تو آوٹ آف کنٹرول ہیں انہوں نے تو جس طرح سے ہر چیز کا ذمہ دار باجوہ صاحب کو ٹھہرایا ہے اور خاص طور پر کپتان گصہ ہے کہ وہ سارا جو جعوید چودری کے کوکالم لکھوایا اور جعوید چودری نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی والے خطرناک تھے باجوہ صاحب کہتے ہیں عمران خان ملک کے لئے خطرہ تھا ہم نے نکال دیا ہم نے شکترین کے کیس ماف کروائے ہم نے جو ہے انہوں نے اکانومی کا بھٹا بٹھا دیا تھا اور میں نے کہا کہ آپ نے بیڑا گھر کر دیا ہے اس طرح ملک نہیں چلے گا تو یہ یہ تھے یہ تھے انہوں نے سعودی ولی عید کو پنجابی کے اندر گالی دی اور یہ کیا وہ ساری باتیں اس کے بعد تو کپتان کا میٹر گھوما ہوئے وہ کہتے ہیں دیکھو نو سو یا ہزار یا پتہ نہیں کتنے چوے کھا کے بلی حج کو چلی حد ہوتی ہے کہ ملک کا بیڑا گھر کر دیا چوروں کو مسلط کر دیا اور ان کی وجہ سے آج جو ملک کے ساتھ ہو رہے اور اس کے بعد یہ ساری باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وی لاؤک کرواتے ہیں منصور علی خان سے اور جعوید چودری جیسے بدنامے زمانہ صحافی سے یہ کالب لکھواتے ہیں یہ ہوتے کون ہیں تو کپتان نے وہ سارا وہ غصات دلایا اب وہ گلتی جو میں نے شروع میں کہا یہ گلتی کپتان میری ملاقاتی ہیں کپتان کے ساتھ مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت بھی ملاقات ہوئی تھی وزیراعظم ہاؤس کے اندر چاند دوست تھے جس دن آٹھ مارچ کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی چاند ایک ملاقاتی اور اس کے بعد بھی چاند ایک ملاقاتی ہیں پشاور کے وزیراعلا ہاؤس کے اندر بھی بنیگالہ کے اندر بھی تو ابزرب تو بندہ کرتے ہیں نا بطور ابزرور بطور سوڈنٹ تو ہمیں تو ہمیشہ لگا میں نے ہمیشہ عقبت آیا کہ عمران خان بہت انٹیلیجنٹ ہے لہذا عمران خان وہی کرکٹ کے اندر جو کچھ کرتے تھے کہ گصہ دلاؤ اگلے کوئی اتنا ریس کر دو اتنا ریس کر دو اتنا ریس کر دو کہ اگلا پھٹ جائے اور پھر وہی ہوا کہ باجوہ صاحب پھٹ گئے انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا بنا پھرتا ہے لیڈر میرے پاس اس کی وہ وہ باتیں ہیں کہ میں پبلک میں لے آؤں تو شور مات جائے گا اس کے پلے کک نہیں رہا جائے گا ہاں میں نے ویڈیو ریکارڈ اس کی آڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہیں میں نے اس کی آڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور انہوں نے کال کر کے افتاب اقبال سینئر صحافی ہیں شو کرتے ہیں خبرہار خبرناک خبردار وہ شو کرتے ہیں بیسٹ شو ہے ان کا میں ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں جب بھی وقت ہوتا ہے تو وہ لازمی دیکھتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی کامیڈی شو یا انفوٹینمنٹ کارمنٹ کا جو شو ہو رہا ہے وہ بیسٹ شو ہے تو میں دیکھتا ہوں تو انہوں نے ان سے کال کی اور ان کا کہا کہ میرے ساتھ میرے پاس وہ وہ ثبوت ہیں کہ کس طرح سے یہ میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے واہ باجوہ صاحب واہ کیا آپ نے نواز شریف کو فارق کیا ہے کیا آپ نے نواز شریف کو جو ہے نا وہ نکالا ہے اور اس کو رگڑا دیں وہ کہتے ہیں ساری یہ باتیں میرے پاس ہیں اب دو چیزیں دو چیزیں باجوہ صاحب کو نہیں پتن کر کیا لیا ہے باجوہ صاحب نے کتنی بڑی گلطی کر دیا باجوہ صاحب نے پہلے تو مان لیا کہ نہ صرف میں نے عمران خان کو نکالا بلکہ نواز شریف کو بھی میں نے نکالا نواز شریف کو میں نے نکالا پہلے وردی کے اندر بیٹھ کے تسلیم کیا کہ ہاں ہمارا سیاست کے اندر کردار تھا ہاں ہم نے پھر اے پولٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا آج یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ہاں میں نے نواز شریف کو بھی نکالا یعنی وہ تسلیم کیا نا کہ میرے پاس وہ آڈیوز ہیں عمران خان نے تو نہیں نکالا نا عمران خان نے چلو کہا ہوگا کہ آپ نے کیا نکالا ہے لیکن نکالا تو آپ نے ہے تو آپ جان بوجھ کے فس گئے کوٹ مارشل آپ کا پکا ہے الیکٹڈ وزیراعظم جو سپیریر ہوتا ہے آرمی چیف سے آرمی چیف اس کی کس طرح سے ریکارڈنگ کر سکتا ہے ایک وزیراعظم جو بوس ہوتا ہے آرمی چیف کا کیسے ایک آرمی چیف اس کی ریکارڈنگ کر سکتا ہے کہ میرے پاس ریکارڈنگز ہے میرے پاس آتا تھا کہ نیشنل سیکرٹ ایک کی خلاف وردی ہے سیدھی سیدھی سردائی موت ہے یہ مزاک نہیں ہے اگر ادارے یا اداروں کے کچھ بھی لوگ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو خدا کے لیے آپ کا سابقہ آرمی چیف تسلیم کر رہا ہے کہ میں ملک کے وزیراعظم وزیراعظم جو چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے جو آپ کا سب کا ہیڈ ہے پورے بریاست کا اس کی میں ریکارڈنگ کرتا تھا جو بائیس ور گریڈ کا افسر تھا تو یہ نیشنل سیکرٹ ایک کی خلاف وردی ہے کہ اس طرح کی ریکارڈنگز کرنا پہلے تو کہتے تھے کہ وہ وزیراعظم حوث میں پتہ نہیں کس نے ریکارڈنگز کی اب باجوا صاحب نے تسلیم کر لیا نے کہا ہاں میں تسلیم کرتا ہوں یہ فیض حمید نے بھی ریکارڈنگز کی یہ ریکارڈنگز میں نے کی میں نے کی میں نے کی اور میں عمران خان کو چھوڑوں گا نہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یعنی وہ ریس ہو گئے یہ بہت بڑی باجوا صاحب نے گلتی کر دی بہت بڑی گلتی کر دی